عمران خان کی نا اہلی کے بعد عمران خان کا جادو ایسا چلنے لگا ہے کہ نون لی کے سپورٹر اینکرز جو پورے پاکستان کے اندر شہرت رکھتے ہیں کہ وہ نون لی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اب عمران خان کے حق کے اندر بات کرنے لگے ہیں عمران خان کے حق میں بیان دینے لگے ہیں عمران خان کے حق میں لکھنے لگے ہیں اس وقت جو سکرین کے اوپر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑے اینکر ہیں شازیب خانزادہ ان کی اب تصویر دیکھ رہے ہیں اس اینکر نے جو جیو نیوز کے ساتھ منسلک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہ روپیہ سنبھلا نہ معاشی خطرات تلے نہ دوست ممالک سے پیسے آئے اور نہ ہی اب تک آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بعد بھی بین الاقوامی اداروں نے فنڈز دیئے مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے اس ہفتہ بھی ضروری اشیاء کی مہنگائی چالیس اشاریہ پانچ فیصد رہے گی یعنی کہ یہ جو شازب خانزادہ ہیں انہوں نے کتنے سخت الفاظ استعمال کی ہیں اب جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جیو چینل کے ایک بہت معروف صحافی ہیں مذر عباس انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکے یعنی کہ جیسے ان کو ناہل کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی واپسی کا راستہ یا سفر شروع ہو چکے اگر اگلے چند ہفتوں میں کچھ ڈرامائی نہیں ہوتا ہے تو ڈیل تقریباً حتمی ہے آئندہ سال انتخابات ہوں گے تمام اہم فیصلے نگران حکومت کرے گی پی ڈی ایم حکومت مضاہمت کرنے کے لیے بہت کمزور ہے اس کے بعد جو جو اب سکرین کے اوپر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ایک بہت مشہور صحافی کی ہے جس کا نام نجم سیٹھی ہے اور یہ بھی انٹی عمران خان کے حوالے سے ان کے حوالے سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے حوالے سے بڑا فیمس ہے یہ کہتے ہیں جی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ نے کروائی سرکاری حمایت جافتہ صحافی اور جتنے دوسرے بھی اس قسم کے صحافی ہیں ان سب کو اب یہ بات مان لینی چاہیے کہ عمران خان آنے والے وقت میں سب سے بڑی طاقت ہوں گے اب میں آپ کو کالم نگار حبیب اکرم کا بتاتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ مان لینا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنا اور پی ڈی ایم کی حکومت لانا ایک ایسی غلطی تھی جس کی سزا ہمیں اگلے کئی برسوں تک ملتی رہے گی اور یہ غلطی اب کی بھی بڑی مشکل سے سٹ کی رہا سکتی ہے اب جو آپ کی سکرین کے اوپر جس اینکر کی تصویر چل رہی ہے یہ ہیں منصور علی خان جو عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار کے اس شترنج میں کبھی اکامہ کبھی توشہ خانہ کی چالوں میں عوام صرف تماشائی ہی بنے رہیں گے نہ گزرے کل میں ان کے ووٹ کو عزت ملی اور نہ آنے والے کل میں ان کو حقیقی آزادی مل سکے گی کیونکہ اس کھیل کے دونوں بادشاہ صرف مہرے ہیں یعنی کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں منصور علی خان نے یہ جو باتیں کی ہیں جو دوسرے انگرز نے باتیں کی ہیں ان کے سامنے آنے کے بعد اب واضح طور پر یہ جانا جا سکتا ہے کہ عمران خان اب زیادہ بڑی طاقت بن کر آئے گا عمران خان کو ابھرانا ناممکن ہو جائے گا اور قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ عمران خان کے چاہنے والوں کی تعداد with the passage of time بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے عمران خان کے لیے جتنی challenging situation بنتی جا رہی ہے اتنے ہی ان کے supporters ان کے voters ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں ٹی وی چینلز جو پہلے عمران خان کی خبریں ڈرڈر کر دے رہے تھے یا پہلے جیسے صرف اے آر وائی عمران خان کو سپورٹ کیا کرتا تھا اب اس کے علاوہ جو دوسرے چینلز کے اہم انکرز ہیں وہ بھی عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ بڑے بڑے اخبار جو عمران خان کے خلاف پروپوگنڈا کیے کرتے تھے وہ بھی عمران خان کے حق میں بات کرنے لگے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اب قوم یہ جان چکی ہے پاکستان کا حکمران ایک ورطوہ پھیر سے عمران خان ہو